تو انہوں نے توڑا سا شرم کرنا چاہیے اور انہوں نے جو تو آج مسلمانوں کے جو مددے چڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے جو حالات چڑھ رہے ہیں اس کے اپنے جو اور فکر کر کے جو تو ہمیں کو جو ہے تو کفرستان دینے کا کام انہوں نے کرنا چاہیے تو میں آپ کو بہترین اللہ سے بتاتا ہوں کہ نارے گاہ کے لوگ ایک مزدور طفقہ ہے قریب طفقہ ہے جو ہاتھ مزدوری کرتے ہیں دو سو تین سنو پر اچھ کماتے ہیں تو میرے ان سے یہی اپل رہیں گے وہ بھلے یا نہ ہے لیکن میرے لیے ایک دعا کر سکتے کہ میں اس کے اندر مجھے کامیابی بھی لیں تو نارے گاہ کو بسلہ ہے بہت گریب لوگ ہے بہت گریب ہیریہ ہے وہ ان کے لیے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ میں ان کی مانگ کو لے کہ یہاں بیٹھا ہوں تو وہ یہاں آنے سکتے ہیں ان کی پرستری کی حساب سے وہ نارے گاہ جو ہوتے گرم سلم ہیریہ ہے جو دو سو تین سو روز کماتے ہیں ان کے ایسی حالات تو اصل وقصد ہے جیسا میں بتاتے ہیں کہ آپ پرستان میں ایک مردے کو گھاننے کے لیے بھی تین سے چار پچھ داروں پر گھر چاہ رہے ہیں آج کے اعتبار سے آج کے اعتبار سے تو اس کی بھی تیاری کرنا پڑتی ہے نا گریبوں کو کم سے کم آج کو اصل وقصد جو ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا پڑتی ہے تو آج اس بنیاد پر میں نے میڈیا کے باتے میں سے کہا تھا جب تک کہ میں کوئی لیٹر نہیں ملتا ملتا وہ بنیاد پر میں ہاں پہ بیٹھوں گا تو اللہ کا در شکر ہمیں شاہ پر شاہ سن شاہ سن پر شاہ سن کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہیں نے میرے بات پو جو رکھتے ہوئے مجھے لیٹر میں ہاتھ میں دیا گھر نمبر چھے کے اندر آپ چھے کے اندر آپ چھبیس کے اندر گھر نمبر چھبیس کے اندر تو مہانگر پالی کا ان کو پرکتوں داخل کریں گے اور جل سجل دنے کا وعدہ کرے تو کلیکٹر کو لیٹر لکھیں گے کلیکٹر لیٹر کے بعد میں فوراں کارویس تو ہو جائے گی شاہ سن نارے گاؤں میں مسلم کبرستان ہو اس کے لیے آپ ہمارا نوکوشن پر بیٹھے ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھو میں تقریباً چار سے پاس سال سے میں نیوڑن دے رہا تھا ہوں تقریباً پندرہ سے بیس میں نے نیوڑن اپی تک دیا ہوں مہانگر پالی کا کو شاہ سن پر شاہ سن کو اور ان کو یعنی پہ تونڈی بھی منج ہوئے تو ان کو کہا کہ نارے گاؤں کے اندر کبرستان نہیں ہے انہوں نے کہا صرف اشواسن دیا ٹھیک ہے جگہ کہاں ہے کدھر ہے کہاں ہے ارے بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو جمعیداری جو نئی بستی ہوتی ہے تو یہ کارپیشن کی جمعیداری ہوتی ہے کلیکٹر کی جمعیداری ہوتی ہے کہ وہ جگہ نئی خرید کے دے یہ تو اس کا جیار ہے اور اس سے تین سال پہلے یہاں نے کہا ہے تین چار سال پہلے جو کرونا کال کے اندر یہ مکشمندری کی زبانی تھی جہاں بھی مہارشتہ کے اندر کبرستان نہ ہو نہیں ہے یا شمشان بومی نہیں ہے یا بھے کسی کی اور کی شمشان بومی نہیں ہے تو وہاں پہ جو ہے تو کبرستان یا شمشان بومی مہایا کرائے جائے یہ مکشمندری کی سٹیڈمنٹ ہے کرونا کے تیم کے اندر تو اس کے میں بلتا ہوں کوئی شہسن پرشہسن نے اس کو جہتے اس کے اوپر جہتے نظرانداز کیا ہم دیکھی کریں اور یہ بات کو جو ہے تو ٹالتے گئے تو ہم نے اس کے بنیاد پر کہی ایک مانگ کی اب میرا جو مصطلہ ہے میں جب تک کہ یہاں پہ جگہ ہے ہم کو جو ہے تو مان اگر پلگا سے ہم کو لیٹر نہیں ملتا میں یہاں سے جو ہے تو ہمارا نوپرشن ختم کرنے والا نہیں ہوں دیکھو میری مانگیں پانچ اکر کی پانچ اکر مجھے وہاں پہ زمین میں ہم کو جہتے کبرستان کیلئے جگہ ملنا چاہیے اور میری آج کی آج کی پوزیشن کی بتا رہا ہوں آج سے چالی سے پیتالیس دار جو ہے تو لوگ سنکیا ہے اور آنے والے وقت کے اندر تقریباً جو ہے تو لاکھوں کے تعداد میں ہوگی لوگ سنکیا ہو جائے گی تو اس سے ہماری جو ہے تو مانگ ہے جو نا کافی جگہ ہو رہی ہے جو آگے کے جو پرابلم آنے والے ہیں اس بنیاد پر ہم جو ہے تو یہاں پر جو ہمارا اپشن کے لئے ہم یہاں پہتے ہیں لوگ پرکی نیتی ہے جیسے عامگار ہے خاصگار ہے کیا ان کے پاس آپ یہ معاملہ لے کر گئے کئی بار کئی بار گئے ہم میں نام تو نہیں ہوا کسی کا ہم کئی بار گئے یعنی اس بنیاد پر کہے کہ ہمارے نیتہ ہے تو آپ نے پوچھا ہے آپ نے کیا بھے وک بورڈ کے اندر ہمارے جو ہے تو یہاں کے ممارے مہاراشتے لیول کے پر ایک منتری ہے وک بورڈ کے منتری ہے تو انہیں تو توہاں سے شرم کرنا چاہیے اور انہیں جو تو آج مسلمانوں کے جو ہوتے چل رہے ہیں مسلمانوں کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اپر جو اور فکر کر کے جو ہے تو وہاں کو جو ہے تو کافرستان دینے کا کام انہوں نے کرنا چاہیے میرے یہی چنسے جو تعدابن گجارش ہے وہاں کے آسواد کے سرکاری زمین ہے ایسی کے جو آپ بیمائن کریں گے کہ انہوں نے بولنا ہم ان کے ہاتھ میں سات بارہ دیں گے ایک نہیں چار سات بارے دیں گے ان کے ہاتھ میں انی دیں گے وہاں سے سات بی prophets تو وہ کچھ ہوئی کہ کہ انہوں نے ساتسی کے ساتس بھی میم ساتتو ہے وہاں سے مراقب Brightвал وہاں سے ساتس تھے کوئی نے اسے ہیں اب نارے کا سوچھے تو کوئی نہیں آئے انشاء اللہ میں آخی لے لڑھ رہا ہوں بھائیں مجھے کوئی مفاد نہیں ہے مجھے کوئی دکھلاوا ہے میں کچھ جو ہے تو وہاں پہ جو ہے میں کام کر رہا ہوں تو اکلاس سے کر رہا ہوں مجھے ریا کاریر دکھلاوا نہیں کرنا ہے میں کام کر رہا ہوں اللہ اس کے حضر می کو کچھ نہ کچھ مر رہے کے بعد حضر تو دیں گا میں اس منجات پر بیٹھا ہوں مجھے یہ نہیں کہ میں مجھے سمرتن میں کوئی لاکھوں لوگ کے زیادہ نارے گاؤں سے لوگ آ کے واہ واہ کرنا میری تاریخ کرنا میں اس کا یہ نہیں ہے بھائی میرا مقصد ہے شریف مجھے کامیابی ملنا اور میرے محلے کے لیے کمرستان ملنا مسئلہ میرے نارے گاؤں کے لوگوں کا جو مسئلہ ہے جیسا آپ نے پوچھا میں سیٹی کے لوگ یا پہ ہزاروں کے تیداد میں آپ کو سمرتن کے لیے آئے اور نارے گاؤں کے لوگ تو میں آپ کو بہترین اللہ سے بتاتا ہوں کہ نارے گاؤں کے لوگ ایک مزدور تپکہ ہے گریب تپکہ ہے جو ہاتھ مزدور ہی کرتے دو سو تین سو رو پر کماتے تو میری ان سے یہی اپل رہیں گے وہ بھلے یا نہ ہے لیکن میرے لیے ایک دعائے کر سکتے کہ میں اس کے اندر مجھے کامیابی بلی تو نارے گاؤں کو بسلہ ہے بہت گریب لوگ ہے بہت گریب ہی رہی ہے وہ ان کی لیے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ میں ان کی مانگ کو لے کہ یہاں بیٹھا ہو تو وہ یہاں آنی سکتے ہیں ان کی پر ان کی پرسید کی حساب سے وہ نارے گاؤں جو ہوتے گرم سلام ہی رہا ہے جو دو سو تین سو رو بچ کماتے ہیں ان کی ایسی حالات ہیں تو اصل مقصد ہے جیسا میں بتاتے ہیں کہ آپ پرستان میں ایک مردے کو گاننے کے لیے بھی تین سے چار پہ جزاروں پر گھر چاہ رہا ہے آج کے آج کے اعتبار سے آج کے اعتبار سے تو اس کی بھی تیاری کرنا پڑتی ہے نا گریب کو کم سے کم آج تو اصل مقصد جو ہے مرنے سے مرنے کی تیاری کرنا پڑتی ہے موسیقی موسیقی مبارک موسیقی 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 اگر فوراً ایک دن میں جیسے ہمارے انساری صاحب نے کہا کہ وہ بہت بات کو تو الحمدلللہ جنتہ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو یہ بات الحمدلللہ انہوں نے کہا بھی مجھے کان کے اندر میں کمشنر صاحب کو یہ بات جو ہے تو پرشنل لالا ہوں تو بہت بہت شکریہ انساری صاحب اور تمام یہ جتے بھی ہے جو ہمارے ارحمت اپ ڈیٹ ہے یعنی بات تمام جو ہے تو اپنے لوگ میں سماج اپنے سماجار پر یہ ہے اور مہاراشتہ ہے یعنی نے پورے تمام دی جیتے ہیں تو میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تو یہ سرکار تک انہوں نے بات کو پہنچایا بابا میرا سوال ہی ہے ایک اور میرا سوال ہی ہے آپ تو سے کیا ہوتا کالی آشورسن کا لیٹر ملتا وہ لوگ جو آپ کو لیٹر ملا اس میں اس پر سکتے لکھاو ہے کہ آپ کو پاچکر زبی مل گئی آپ دیکھنا بتا ہی تھوڑا سا میڈیا کو بتا ہی تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لی ہے مطلب یہ آپ کو دمین مل چکی انشاءاللہ تفصیلات بات ہمارے رشید میں اس کے بارے بتائیں گے ہمارے اس کی جو تفصیلات میں تو یہاں اپریشن میڈاتا تفصیلات آدھیکاری سے جو آدھیکاری سے بات ہوئی ہمارے رشید میں تھے عظمت بھئی اندر تھے ان کی جو بات ہوئی تفصیلات بیان وہ کریں گے انشاءاللہ آج تاریخ ستہ تاریخ کو ساہب کپڑان صاحب یہاں پہ کارپوشن کے سامنے مسلم قبرستان نارگاو کے لئے چاہیے بول کر ہمارے رشید میں بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگوں نے پاٹیل صاحب جو ڈیپٹی ایڈیشنل کمیشنر ہیں ان سے ملاقات کی ان سے تمام چیزوں پر تفسی سے بات کی انہوں نے پوری نارگاو کے پوری فائل ہوگا رہا مانگا کر ہم لوگوں سے ہم لوگوں سے ساتھ میں تھے وہاں پہ سب سے بات چیت ہوئی وہاں پر نارگاو میں کچھرا ڈیپو اور سہیجد پور بول کے جو ایریا ہے وہاں پہ سہیجد پور میں گٹ نمبر 26 وہاں پہ سرکاری زمین ہے ہم لوگوں نے تمام چیزیں ان کو پتائے تو پاٹیل صاحب نے جو ایڈیشنل کمیشنر یہاں پہ ان سے چرچہ ہونے بعد انہوں نے بتائے گئے گٹ نمبر 26 اور کچھرا ڈیپو جو نارگاو کا ہے تو دونے کا اندر سروے کرنے کے بعد میں جس پہ سوٹے پہ زمین لگیں گی کیونکہ وہ ساتھ بارہ پہ سرکاری زمین سرکاری مال کی حق کو ان کے پتائے گا ہے سرکاری مال کی حق کا یعنی ہے سرکار کی پوپٹی ہو اور یہ مہانگر پالی کا ہے تو مہانگر پالی کا ان کو پرکتہ داخل کریں گے اور جس جس انہوں نے دینے کا وعدہ کریں تو کلیکٹر گونوں لیٹر لکھیں گے کلیکٹر لیٹر کے بعد میں فوراں کار بھائی اس کو ہو جائے گی انشاءاللہ آشواہ سان ملے تو کار بھائی اوپیشل کار بھائی رہتے ایسا تو ہوتا ہے نہیں کہ اوپیشل اٹھیں گا اوپیشل پروسیس ہوں گے پروسیس کار بھائی ہو جائیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی